اے محبوب اے میرے امتیوں اے میرا کلمہ پڑھنے والوں تمہیں میرے صدقے سے جان ملی تمہیں میرے صدقے سے اولاد ملی تمہیں میرے صدقے سے مال ملا تمہیں میرے صدقے سے رمضان ملا تمہیں میرے صدقے سے قرآن ملا اور تمہیں میرے صدقے سے رحمان ملا بلکہ تمہیں میرے ہی صدقے سے سب کچھ ملا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرَرَ میں تم سے اس کا بدلہ اس کی قیمت اس کی اجرد اس کا معاویزہ طلب نہیں کرتا اس لیے کہ میں تمہیں عطا کرنے کے لیے آیا تم سے ماننے کے لیے نہیں مجھے اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کے خزانوں کا مالک و مختار بنا دیا ہے سرکارِ آلہ حضرت فازدِ بریلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں خالقِ قُلْ نے آپ کو مالکِ قُلْ بنا دیا خالقِ قُلْ نے آپ کو مالکِ قُلْ بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں اللہ تبارک و تعالی جللہ مزدہ القریم قرآنِ قریم میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا آتَعِنَا کَلْ قَوْسَر اے محبوب بے شک ہم نے تم کو خیرِ کسیر عطا فرما دیا وَوَجَدَكَ آئِلًا فَأَغْنَا اور محبوب تمہیں حاجت من پایا اور گنی کر دیا بزرگو دوستو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیرِ کسیر عطا فرما کر گنی کر دیا حضور علیہ السلام ساری قائنات کے داتا ہیں اور ساری مخلوقِ خدا آپ کے در کی بھکاری ہے اسی مقام پر علامہ حسن رضا خان فاجلِ بریلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے سکڑا نہ ملا ہو اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ وہ شہنشاہی دربار ہے جہاں ہر سائل کی جھولی بھرتی ہے ہر مانگنے والے کو مانگنے سے سوا ملتا ہے یہاں جو بھی فقیر بن کر آیا دین و دنیا کا تاجدار بن گیا فقیر آیا تو گنی بن گیا ذرہ تھا تو آفتاب بن گیا ادنا تھا تو آلہ بن گیا پتھر تھا تو لال بن گیا کانٹا تھا تو فول بن گیا برا تھا تو اچھا بن گیا ناپاک تھا تو پاک بن گیا ایرابی تھا تو صحابی بن گیا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں تو میں ارض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اے محبوب اپنے امتیوں سے فرما دیجئے میں نے جو کچھ بھی تمہیں عطا فرمایا لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَا میں تم سے اس پر کوئی عجر طلب نہیں کرتا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرُبَا مگر اپنے خرابت کی محبت اے میرے غلاموں تم میرے آل پاک سے محبت کرنا تم میری لخت جگر نور نظر سیدت النساء فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انحس کی توقیر کرنا تم میرے حسنین کریمین سے محبت کرنا تم میرے اہلِ بیعث سے محبت رکھنا تمہیں میرے اہلِ بیعث سے محبت رکھنے کا عجر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ملے گا حضرات محترم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَمَمْ مَاتَ عَلَى حُبِّ عَلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مَاتَ مُومِنَو یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آلی پاک سے محبت رکھتا ہوا فوت ہوا یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آلی پاک سے محبت رکھتے ہوئے فوت ہوا وہ مومن مرا اور جو آلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مرا وہ شہادت کی محبت مرا یہ انعام ان لوگوں کے لئے ہے جو آلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں اب سنیے ان لوگوں کی سزا جو آلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں دشمنی رکھتے ہیں بغاوت رکھتے ہیں وَمَمْ مَاتَ عَلَى بُغْزِ عَلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مَا قَافِرَا جو عَلِ رَسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغز رکھتا ہو بغز رکھتا ہو وہ کافر مرا حضرات محترم تو جو اہلِ بیت سے بغز رکھے گا دشمنی رکھے گا اور وہ مرا تو وہ گویا کافر ہو کر مرا حضرات کسی شاید نے کیا خوب ہی کہا ہے علامہ حسن رضا خان فاضلِ برعیلی علیہ الرحمنہ فرماتے ہیں باغی جنت کے ہیں بحرِ مدحہ خانِ اہلِ بیت تم کو مزدہ نار کا اے دشمنانِ اہلِ بیت اہلِ بیتِ پاک سے گستاقیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیہ وسلم دشمنانِ اہلِ بیت بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدرِ والے جانتے ہیں قدرِ شانِ اہلِ بیت بے عدب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن یوں ہی کہا کرتے ہیں سننی داستانِ اہلِ بیت یوں ہی کہا کرتے ہیں سننی داستانِ اہلِ بیت سننی داستانِ اہلِ بیت